اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں چوبیس محرم الحرام سے لے کر چھبیس محرم الحرام کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو چمکا دے گا آپ کے نصیب کو بدل دے گا آپ کی قسمت کا ستارہ بہت جلد چمک اٹھے گا اور آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اس عمل کی برکت سے بہت سارے لوگوں نے اپنی قسمت کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت ہی آسان یہ عمل ہے جو بندہ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے مشکلات کو ختم فرما کر اپنا خاص فضل اور رحم بھی عطا فرماتا ہے انتہائی آسان یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے فلاں پریشانی سے نجات پانے کے لیے فلاں حاجت کے لیے فلاں خواہش کے لیے فلاں دعا قبول کروانے کے لیے مولا میں ان مقدس دنوں میں تیرا ذکر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جب آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا خاص فضل آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور مقدر کو چمکتا ہوا بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ مہینہ بڑا ہی عظیم و شان اور مقدس ہے اور میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس مہینے کی فضیلت کا ذکر کرتی ہوں یاد رکھیں جس طرح گھر میں نماز پڑھنے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نماز کی قدر بڑھ جاتی ہے اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے عام دنوں میں اگر ہم اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا لیکن اگر ہم ان مقدس دنوں میں اس ذکر کو کریں گے تو اس کی فضیلت میں اضافہ ہوگا اور فوائد و فضائل میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ رب العزت بہت جلد ہماری دعاؤں اور صداوں کو سنے گا بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان مہینہ ہے جس کے چند دن رہ گئے ہیں ان مقدس دنوں کی قدر کرتے ہوئے ان مقدس گھڑیوں کی قدر کرتے ہوئے اور ان کی فضیلت و بررکات اور بران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اس کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں اس عمل کی برکت سے سب سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا نمبر دو پہ اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو پورا کرے گا آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا پریشانیوں کو ختم کرے گا مشکلات کو ختم کر کے آسانیوں میں بدل دے گا جو لوگ مصیبتوں میں دھس چکے ہیں مصیبتوں کے عالم میں ہیں قرض ان پر بہت زیادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مصیبتوں سے بھی نکل جائیں قرض سے بھی انہیں نجات مل جائے اور رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہو اللہ رب العزت انہیں اپنے خزانے سے عطا کرے اور انہیں لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے ان کی قسمت کو چمکا دے ان کے مقدر کو چمکا دے اور ایسا اللہ رب العزت ان کے مقدر کو چمکائے کہ دنیا ان کی قسمت پر رشک کرے تو ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مقدس اور مختصر سے وظیفے کو ان تین دنوں میں آپ ضرور پڑیں جو لوگ ماہ محرم الحرام ختم ہونے تک اس وظیفے کو جاری رکھیں گے تو یہ بھی بہتر ہے اور جو لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہوا بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑیں اور اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی بھی ضرور کریں کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے بڑی محبت سے رب کریم اس کی دعاوں کو سنتا ہے اگر آپ کی زبان آپ کے الفاظ کا ساتھ نہ بھی دے تو اللہ رب العزت آپ کے دل کی زبان کو سمجھ جاتا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑیں اور ان تمام فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزاری شیک کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اکڈ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں جب آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو باوضو حالت میں کرنا ہے پورا دن اور پوری راتیں آپ کے پاس ہوں گی جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز اثر کے بعد اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ بہتر اور افضل ہوگا باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے سات مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد تیتیس مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکار سے آپ نے ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور تیتیس مرتبہ ان کلمات کو مکمل پڑھنا ہے یعنی صورت اخلاص جب آپ نے پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے آخر میں اللہ کے تین ناموں کو ضرور پڑھنا ہے یا اللہ یا آہد یا سامد اسی ترتیب سے جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں گے ایک ایک مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھیں گے پھر ایک مرتبہ ہوگا اسی ترتیب سے اسی طریقہ ایکار سے تیتیس مرتبہ جب ان کلمات کو پڑھ لینا ہے تو آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے پریشانیوں مسیبتوں سے نجات پانے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے اب یہاں ضروری بات چنتے چلیں جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے چاہے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں چاہے آپ کسی جانور کی مدد کر دیں اپنے گھر سے کچھ راشن لے کے اپنے گھر کی جھت پہ ڈال دیں کسی چریند پرند کو ڈال دیں اس کے علاوہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں پیاسے کو پانی پلا دیں اپنی حصیت کے مطابق آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے آپ کے پاس دس روپے ہیں بیس روپے ہیں پچاس روپے ہیں تو آپ صدقہ ضرور کریں کیونکہ صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے آنے والی مسیبتوں کو ختم کرتا ہے مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہے حاجات کو پورا کروانے کا ذریعہ بنتا ہے دلی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے اللہ رب العزت سے یہ بہت ہی بہترین یہ ذریعہ ہے آپ اس ذریعے کو اپنائیں یعنی صدقہ خیرات کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ رب العزت آپ کو دگنا عطا فرمائے گا اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی ہر حاجت اور خواہش کو پورا کروانے کے لیے آپ اس مقدس وظیفے کو تھام لیں اس مقدس اس وظیفے کو پکڑ لیں آج 24 محرم کا دن ہے تو آپ نماز اثر کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں 25-26 محرم کو یہ وظیفہ ضرور کریں اور جو لوگ محرم الحرام ختم ہونے تک اس وظیفے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ ماہ محرم ختم ہونے تک اس وظیفے کو جاری رکھیں جو ماہ سفر کا پورا مہینہ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے آپ سب سے بزارش کہ اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں روزانہ صرف 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں سارا معاملہ اللہ کے سپورد کر دیں اور اپنی قسمت کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم یہ وظیفہ مجھے بھی اور ان تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق دے جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں آپ کو ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان